بسم اللہ الرحمن الرحیم حربوں خربوں درود و سلام خاتم و نبیین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری آپ کی ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی اپنے آج کی ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اس کو لائک کریں کومنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین اللہ تعالیٰ کے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر اور زوجہ مقدسہ حضرت حاجرہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ گئے تو اس کے بعد ان کی خبرکیری کے لیے متعدد بار مکہ مکرمہ میں تشریف لائے پہلی مرتبہ آپ مکہ کی سرزمین پر اس وقت آئے جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس وادی میں ٹھہرایا تھا جس وقت یہاں کوئی آبادی نہیں تھی اور دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا بیت اللہ شریف کی بھی کوئی امارت قائم نہیں تھی بلکہ بیت اللہ شریف کے جگہ پر ایک سرخ ٹیلہ تھا اور جس مقام پر زمزم کا کھواں ہے اس کے قریب ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک چھوٹی سے جھومپٹی ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ٹھہرایا تھا اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری مرتبہ مکہ تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ پیش آیا تیسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تو حضرت اسمائیل کے شادی ہو چکی تھی اور حضرت حاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت اسمائیل گھر پر موجود نہ تھے تو حضرت ابراہیم پھر واپس فلسطین چلے گئے چوتھی بار پھر آئے تو دیکھا کہ اب بھی حضرت اسمائیل موجود نہیں ہے یہاں تک کہ جب پانچمی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تو اپنے بیٹے اسمائیل کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی آپ کا یہ آخری سفر تاریخ ساس سفر کہلایا کیونکہ اسی آخری سفر میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی ہے اس وقت حضرت اسمائیل علیہ السلام کی عمر بیس سال تھی ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس آخری سفر میں مکہ مکرمہ پہنچے تو دیکھا کہ چاہے زمزم کے ایک درخت کے نیچے آپ کے صاحبزات حضرت اسمائیل علیہ السلام بیٹھے تیر بنا رہے ہیں ایک طویل زمانے کے بعد والد محترم کا دیدار ہوا تھا نہایت جذباتی انداز میں باپ بیٹے ایک دوسرے کے گلے ملے اور حضرت اسمائیل علیہ السلام نے انتہائی تازیم و تقریم سے اپنے والد محترم کا استقبال کیا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسمائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں تو حضرت اسمائیل علیہ السلام نے فرمایا ضرور کیجئے خدمت کے لیے میں حاضر ہوں چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی جس پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا جب خدایش شروع ہوئی تو قدیم بنیادیں ظاہر ہونے لگیں جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی بنیادوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد اس کی تعمیر شروع ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بڑھاپے میں ایک مامار اور حضرت اسمائیل ایک مزدور کی حیثیت سے اس کی تعمیر میں لگ گئے کوہ لبنان کوہ حرار کوہ ابو قیس کوہ صفہ اور کوہ مروہ میں ان پانچوں پہاڑوں سے جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے میں لگاتے اور حضرت اسمائیل علیہ السلام ان کی مدد کرتے اس طرح سے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہو کر اس مقام پر پہنچ گئیں جہاں حجر اسود لگا ہوا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قبیس کی ایک چھوٹی سی کھو میں سے دو پتھر ابراہیم علیہ السلام کو دستیاب ہوئے ان میں سے ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم کے نام سے متعرف ہوا حجر اسود جنت کا پتھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کے ایک کونے میں نصب کر دیا جسے بوسہ دے کر تواف شروع کیا جاتا ہے کعبہ اللہ شریف کے معاشر کی جنوبی گوشے میں زمین سے تقریباً چار فٹ بلندی پر یہ پتھر نصب ہے جس کے چاروں طرف چاندی کا چوکٹھا نصب ہے جس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے حجر اسود جب جنت سے اترا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا پھر انسان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا اور مقام ابراہیم نام کا پتھر بھی جنت کے یاکوت ہیں اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی تھی اسی قدر یہ پتھر اونچا ہوتا جاتا تھا اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تھا اس پتر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے واسع نشان موجود ہیں اس وقت جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اس پر چھت نہیں تھی اور صرف دو دروازے تھے فی زمانہ کعبت اللہ شریف کے دروازے کے ساتھ نے ایک شیشے کا خانہ رکھا گیا تھا جس میں چاندی کی تشت سے یہ پتر ڈکا ہوا ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاکوتوں میں سے دو یاکوت ہیں اللہ تعالی نے ان کے نور کی روشنی بھوچا دی اور اگر اللہ تعالی اسے نہ بھوچاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے ناظرین سب سے پہلی بار خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی جیسا کہ تفسیر کرت بھی مذکور ہے کہ سیدنا امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام سین اللہ بیدین بن سیدنا امام حسن ابن علی علیہ السلام سے ایک آدمی نے پوچھا کہ خانہ کعبہ کا سب سے پہلے تواف کس نے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا تھا انی جائل و فی الارز خلیفہ تو فرشتوں نے حرص کیا کہ وہ تو زمین پر فساد پیدا کریں گے اور خون ریزی کریں گے اور ہم تیری تصویح و تقدیس بیان کرتے ہیں جس پر اللہ تعالی نے ان سے کہا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو اللہ تعالی کے اس فرمان پر فرشتوں کو گما ہوا کہ اللہ تعالی کہیں ہم سے ناراض تو نہیں چنانچہ فرشت رب العالمین کی رضا کے لیے اس عرص کا تواف کرنے لگے اور اللہ تعالی سے معافی مانگنے لگے تو اللہ تعالی نے ان پر رحمت ناصل فرمائی اور عرش کے نیچے حسن و جمال میں بےوثال گھر زبرجد کے چار ستونوں پر قائم فرمایا اور یہ گھر بیت المامور کے نام سے موسم ہوا اور اللہ تعالی نے فرشتوں کو اس بیت المامور کا تواف کرنے کا حکم دیا بیت المامور میں ستر ہزار فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں اور جو ایک بار داخل ہو جاتا ہے تو نکلنے کے بعد قیامت تک دوبارہ داخل ہونے کی باری نہیں آتی ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المامور کی مانند میرا گھر بناو تاکہ جس طرح فرشتے بیت المامور کا تواف کرتے ہیں حکم الہی کی تعمیل میں فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا تواف شروع کیا اور اس امارت کا نام الصراح رکھا اور فرشتوں نے اس کا حج بھی کیا ناظرین مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث نقل ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ مکہ موازمہ جائیں اور وہاں میرے گھر کی تعمیر کریں اس کا تواف کریں اور نماز پڑھیں چنانچہ جبرائیل علیہ السلام کی راہنمائی میں اس مقدس گھر کی تعمیر ہوئی اور مختلف پہاڑوں سے فرشتوں نے پتھر لائے امام بیکہی رحمت اللہ علیہ دلائل نبوہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ حضرت آدم سے کہو کہ وہ حضرت حفوہ کو ساتھ لے کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کریں چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے جگہ بتائی اور حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد دسلاف کی اور سیدہ حفوہ مٹی نکال دی جاتی تھی اس طرح سے اس قدیم بنیادوں پر بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی ناظرین خانہ کعبہ کی تیسری بار تعمیر حضرت شیس علیہ السلام نے کی جو طوفان نوح تک قائم رہی چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی پانچمیں بار ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کردہ خانہ کعبہ بارش وغیرہ کی وجہ سے بوسیدہ ہو گیا تو بنو جرحم نے اس کی تعمیر کی پھر بنو جرحم کی تعمیر کے بعد بیت اللہ شریف کی تعمیر کا شرف قوم ام مالکہ کو حاصل ہوا جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ایک حدیث جو ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت کعبہ منحدم ہو گئی تو پھر بنو جرم نے اسے از سر نو تعمیر کیا اور جب بنو جرم کی تعمیر بھی منحدم ہو گئی تو امالکہ نے اسے بنایا حضرت کسی بن کلاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں انہوں نے ہی تقریباً تین سو سال سے قائم بنو خزا کے اقدار کو اکھار پھینکا تھا اور قریش کے تمام قبیلوں کو جمع کر کے اپنی حکومت قائم کر لی تھی کسی نے بہت کارہائی نمائیہ انجام دیئے انہی میں سے ایک عظیم کارنامہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہے ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب پینتیس سال کی تھی اسی زمانے میں خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر ہوئی جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حجر اسود کی تنصیب پر حالات خراب ہونے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس پر لڑائی ٹل گئی تھی پھر قریش کے جانب سے کعبہ کی تعمیر کو ابھی ایک صدی بھی نہ گزر پائی تھی کہ مشہور صحابی رسول حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ شریف کی اثر نو تعمیر کی انہوں نے تعمیر قریش کو ہٹا کر بنائے ابراہیمی کے مطابق بیت اللہ شریف کی تعمیر کا کام مکمل کرایا پھر جب خلیفہ عبدالمالک بن مروان کا زمانہ آیا تو حجاج نے اسے لکھا کہ عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو قریش کی تعمیر سے الگ انداز میں بنوایا تھا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو خلیفہ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کو قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا جائے چنانچہ حجاج بن یوسف نے ایسا ہی کیا اور قریش کے طرز پر دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی اور بیت اللہ کے دروازے پر سونے کا کام کروایا تاریخ اسلام میں ولید بن عبدالمالک وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے بیت اللہ میں سونے کا کام کروایا تھا پھر جب خلیفہ حارم رشید مسند خلافت پر بیٹھا تو حجاج کی تعمیر کو منحتم کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر کے مطابق تعمیر کرانا چاہا مگر حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے اس کی اجاست نہ دی اور فرمایا کہ بیت اللہ شریف کی بار بار تعمیر سے اس عظیم گھر کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی اور یہ بادشاہوں کے ہاتھوں کھلونا بن جائے گا اور ہر آنے والا بادشاہ اپنی شہرت اور نام و نمود کے لیے پہلی امارت گرا کر نئی امارت بنانے کا رواز ڈال دے گا لہٰذا خلیفہ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا ناظرین حجاج کی تعمیر کے تقریباً ایک ہزار سال بعد مکہ میں شدید بارش ہوئی اور اولے بھی گرے جس کی وجہ سے بیت اللہ شریف کے اردگیرد سلاب جیسی خطرناک صورت پیدا ہو گئی کعبہ کی دیواریں گرنا شروع ہو گئیں پانی اندر جمع ہو گیا حتیٰ کہ اس سے قدر بارش ہوئی کہ آدھی دیوار تک پانی پہنچ گیا چنانچہ سلطان مراد خان شاہ قسطنطنیہ کے حکم سے دو جماعتی الاولا اور ایک ہزار چالیس حجری کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا آگاس ہوا اور چھے ماہ میں مکمل ہو گیا اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا فرش بسایا اور اندر نہایت نفیس مقملی چھت گیری لگائی اور باہر کی دیواریں سنگ خارہ سے چونہ میں چونے نہایت نفیس رشمی سیاہ پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا جس پر کلمہ تیبہ لکھا ہوا تھا اور سنہر حاشیوں پر سلطان کا نام لکھا ہوا تھا سلطان مراد خان عثمانی ترکی کی تعمیر کے بعد شاہ فاہد بن عبدالعزیز نے محرم الحرام سن چوتہ سو سترہ حجری میں بیت اللہ شریف کی تجدید کاری کا کام شروع کروایا جو جلد ہی تکمیل کو پہنچ گیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا وما علینا اللہ البلاغ المبید